بروڈر پرسپیکٹیو میں ویسے تو دیکھا جاتا ہے امریکہ کے انتخابات کو لیکن عالمی اعتبار سے لیکن ہمارے ہاں سب کی نظریں تھیں پی ٹی آئے کے کانٹیکسٹ میں بھی اس الیکشن کے اوپر آپ کا کیا ردعمل ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے اس انتخابات میں جیتنے پر اور بطور سنتالیسویں صدر امریکہ کے صدر بننے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسئلے علیہ محمد علیہ و صحابہ وسلم دیکھئے امید ہمیشہ اپنے رب سے رکھنی چاہیے اور انستان اپنے دم پر آگے بڑھتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی یہ توقع رکھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب آ کے امران خان صاحب کو رہا کریں گے لیکن ایک دوست ملک ہے امریکہ جس کے ساتھ ایک کوڈینیشن ہماری ستر پچتر سال سے ہماری چل رہی ہے مختلف ایڈمینسٹریشن کے آنے اور جانے سے پالیسیز میں شفٹ ہوتا ہے تو آج میں اڈیالا جیل میں ہی تھا خان صاحب کے ساتھ تلقادر ٹرسٹ جو ہے ان کا اس کیس کے دوران ادھری تھے تو جب یہ خبر آئی ٹرمپ صاحب کے جیتنے کی تو خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کو اس پہ خوشی ہے کیونکہ وہ ٹرمپ کو پاکستان کا دوست سمجھتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ٹرمپ سے اکثر ان کا رابطہ رہتا تھا انہوں نے یہ کہا کہ میڈیا نے اندر خان صاحب سے پوچھا کہ رہائی کے مطالق تو خان صاحب نے اپنی بات نہیں کی انہوں نے پاکستان کی بات کی اور یہ البتہ ضرور ایڈ کیا کہ جو بائیڈن صاحب جب گئے ہیں تو ان کی پالیسیز ایسی تھی کہ جو بائیڈن صاحب کے دور میں پاکستان میں رجیم چینج ہوا جس میں ان کا جو ڈانلڈ لوگ کا ایک رول تھا جس میں امریکی حکومت کا کردار سامنے آیا تھا تو اس حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ جو بائیڈن کے جانے سے کم از کم پالیسی جو ہے وہ نیٹرل ہو جائے گی ہماری جانے کم از کم وہ ایک جو نیگیٹیو فیکٹر تھا وہ نہیں رہے گا باقی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب آکے ادھر اسے پون کریں گے اور خان صاحب نکلیں گے ایسا نہیں ہے لیکن بارال یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کے چینج ہونے سے یہ توقع ضرور ہے کہ جو نیگیٹیویٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی جس حد تک علی محمد خان صاحب آپ لوگوں کی طرف سے دیکھا بھی گیا جو بیانات ہیں وہ تو ہم نے لطیف قصہ صاحب کا ہے بیشتر صاحب صاحب نے بھی اس پر بات کی تھی لیکن جو ایک لوبنگ کے اعتبار سے آپ لوگ ایکٹیو رہے امریکہ کے اوپر ایک انحصار اس انداز میں تو نظر آیا کہ وہاں قرارداد منظور ہوئی اس کو آپ لوگوں نے بہت اہمیت دی اور اس کے علاوہ جو ابھی خط لکھا گیا صدر بائیڈن کو تو اب یہ بھی ایک عام سوال اٹھایا جاتا ہے کہ متصادم ہے اس بیانیے سے جو حکومت ختم ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کی طرف سے اپنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں مداخلت نہیں ہونی شاہیے کسی دوسرے ملک سے اور ہمیں غلامی نامنظور ہے تو اگر آپ حکومت میں ہوتے تو آج آپ اس کو مداخلت نہ کہتے اس ہاں آپ کا پی ٹی آئی کا اوفیشل پیج بھی نہ صرف ان کو مبارک بات دے رہے ہیں بلکہ پاکستان میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے بھی ذکر کر رہے ہیں اپنی اسی مبارک بات میں دیکھیں جتنا بیانیاں ہے ایپسولٹی نوٹ کا یا غلامی نامنظور کا اپنی جگہ پہ آج بھی موجود ہے کہ کسی بھی بیرونی طاقت کی چاہے وہ امریکہ ہو یا کوئی ملک ہو ہم اس کے پاکستان کے سٹیٹ افیرز میں مداخلت کے خلاف ہیں لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے وہ تو اس غلطی کو درست کرنے کے لیے ہے کہ جو جو بائیڈن صاحب کے نیچے امریکن ایڈمنسٹریشن کا جگرول رہا اس وقت کے حکومت کا جو اب نہیں ہے کہ رجیم چینج ہوئی اور جو لیٹر لکھا گیا وہ لیٹر میں تو کلیر لکھا تھا نا کہ عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا اور اگر کامیاب نہیں ہوتی اور امران خان صاحب کو نہیں اٹھایا جاتا تو پاکستان کو سنگین نتاج کا سامنا ہوگا مشکلات ہوں گی تو ان چیزوں کو درست کرنے کے لیے ایک انگیجمنٹ تو ضروری ہے کہ وہ پالیسیز تھی وہ درست ہوں کہ پاکستان کے معاملات میں انٹریفیرنس تو ہوئی تھی یہ تو انٹریفیرنس نہیں ہے کسی کو یہ کہنا کہ آپ نے غلطی کی تھی اس کو درست کریں یہ تو انٹریفیرنس نہیں ہے انٹریفیرنس تو یہ ہے کہ آپ کسی کو غلطی کی دعوت نے جو اس وقت کی اپوزیشن نے پی ڈی ایم نے اس وقت زرداری صاحب کی امام پہ یہ سندھ ہاؤس میں سارا ہوا میا صاحب اس میں انواق سے مولانا فضلیمان صاحب بدخسمتی سے آج چلو ہمارے ساتھ ہیں ایک صحیح لائن پہنے کے اس وقت پی ڈی ایم کے سر پر آتے ہمارے ایلائیز کو توڑا گیا پھر اس میں باجوا صاحب کا ایک رول آیا جو کی بڑا نیگیڈیف تھا جو نہیں ہونا چاہیی تھا جو اب سامنے چیزیں آئیں ہی خان صاحب نے جس پہ بڑی کل کے باتیں کی ہیں وقتاً وقتاً تو ہم نے اگر انگیج کیا ہے تو ہم نے امریکن ایڈمنیسٹریشن کو یہی ان کی اس طرف توجہ دلائی ہے کہ ماضی میں یہ ایک ہوا ہے آپ لوگوں کے حادثے اور اس کو درست کرنے کا وقت ہے ہاں اگر حکومت کسی دوسری حکومت میں انٹریفیرنس کرتی ہے اس کے ہم پہلے بھی خلاف سے آج بھی خلاف ہیں محمد خان صاحب وہاں پر لوبیسٹ جو تھے جنہوں نے بہت متحرک رہے پی ٹی آئی کی طرف سے ان کا بھی کوئی وہ آپ سے کیا بات کرتے ہیں اس حوالے سے اب ہم نے دیکھا ایک تو یہ کہ جو آپ لوگوں کے تحفظات تھے بائیڈن انتظامیہ سے اس حوالے سے بھی آپ لوبینگ کریں گے ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے خان صاحب نے تو اس حد تک کہا تھا کہ ڈانلڈ ڈو کو سیک کر دینا چاہیے تھا جو ان کا روڈ رہا ٹرمپ صاحب ہیں ان کے دور میں پاکستان کے ساتھ تعلق بہتر ہو رہا تھا بزنس میں سٹریٹیجیک ریلیشنشپ بہتر ہو رہی تھی ملیٹری ریلیشنشپ میں مزید تعاون بڑھ رہا تھا پاکستانی ایکسپیٹریٹس دنیا میں امریکہ میں بہت زیادہ ہمارے جاتے ہیں ہمارے سٹوڈنس جاتے ہیں اور اور سیز ہمارے جو جابز کیلئے کے آنے سے جو نیگٹیف پاکستان کے حوالے سے جو بیرڈن ایڈرمینسٹریشن کی وہ ٹھیک ہوں گی باقی اپنی رہائی کا وہ کیسے ہے علی محمد خان صاحب جی جی یہ لیکن یہ جو ان کی اوورال پاکستان سے یہاں لوگ وہاں جائیں گے ان کے لئے کوئی آسانی ہوں گی بلکہ وہاں پر تو بہت بڑا سوال یا نشان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں میس ڈیپورٹیشن کروں گا جو غیر ملکی تارکین وطن یہاں پر ہیں ان کو نکالا جائے گا دیواریں بلٹ کریں گے یہ تو ان کی انتخابی کیمپین تھی تو جو اوورسیز پاکستانیز ہیں امریکہ میں ان میں بہت بڑی تعداد پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی ہے جو آپ لوگوں کے لئے آواز بھی اٹھاتے ہیں تو یہ خان صاحب کو خدشہ نہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کے لئے بھی مشکلات بنیں گی وہاں پر دیکھیں وہ تو جو ان کی کوئی حکومت کی سٹیٹ ڈپارٹنٹ کی پالیسی آتی ہے واشنگٹن کی پالیسی ایکسپیٹیوٹس کے بارے میں ہے وہ صرف پاکستان سپیسیفک تو نہیں ہے ہماری حکومت کا دور تھا ہمارے حکومت کے دور میں نسبتا جو بائیڈن کے مقابلے میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پاکستان کا تعلق بہت بہتر تھا اور پریزیڈنٹو پرائم مینسٹر ایک ڈریکٹ ریلیشنشپ کی بڑا فرق پڑتا ہے اگر ایمریکن پریزیڈنٹ آپ کے پرائم مینسٹر صاحب کے ساتھ ون کال اوے ہو اور ایک رابطہ ہو تو اس سے فائدہ کس کا ہے امران خان نے دون امریکل خان میں ڈاڑ رہا ہے نہ کوئی میاں صاحب یا زرداری صاحب کی طرح انہوں نے کوئی وہاں اپارٹمنٹس لینے انہائم انفیل بنانے بلکہ ایک اور بزدار بات آج خان صاحب کو انہیں بتایا بلکہ میڈیا نے بھی پوچھا کہ جو دیفائنس منسٹر ہیں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ملک چھوڑ کے جائے گا آج خان صاحب نے کہا کہ ملک چھوڑ کے تو وہ لوگ جاتے ہیں جن میں کرپشن کی ہوتی ہے جن کے اربو روپے بار پڑے ہوتے ہیں جن کے بارکارو بار ہوتا ہے انہوں نے یہ کہا میں اس حکومت کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے آپ مجھے ایسی ایل میں ڈالیں تاکہ میں جائی نہ سکوں اتنی بڑی بات کر دی کہ آپ میرا نام ایسی ایل میں ڈالیں تاکہ میں باہر ہی نہ جاسم ایسی تو ان کی سوچ اپکاتے میرا جینہ مرنہ پاکستان میں